میرا پوائنٹ ہاں مجھے پہلے یہ آپ بتا دو کہ نو جنو مہی سے یہ کوئی بتا یہاں پہ کوئی انڈیا کی فلم ہم دیکھ رہے ہیں کوئی سٹیج کومیڈی ڈراما چل رہا ہے سوائے پنجاب پولیس کے جبر کے اور اس حکومت کے جبر کے مجھے آپ بتا دو اس بیس دن میں کیا ہوا ہے اس ملک پہ سوائے جبر کے اس پہ ایک اسلام آباد پولیس کی بھی تھا ہے آپ دیکھیں کہ رات کو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اس کے بعد یہ سنے بڑی سنے ایک اور پوائنٹ اس کے ساتھ ضروری ہے یار ریاستوں کا ایک کریکٹر ہوتا ہے ایک مقام ہوتا ہے رات کو بارہ ایک بجے وزیر اپنا داہلہ آنکھیوں اس کی باندھوں چیرے پہ نیند کی تہہ لگیوں میں اللہ کی قسم سارا پاکستان ڈر گیا کہ پتہ نہیں اللہ خیر کرے کوئی دوسرے ملک سے حملہ آگیا ہے سو چیزیں ہیں ملک اور اندر سے نکلا کہا کہ جناب ویڈیو بھی پاس نہیں کمال ہے یہ آڈیو بھی نہیں اس سے پہلے دوسری کامیڈی دو دن پہلے وزیر سیدہ آتا ہے کہتا ہے امران ہاں نشاہ کرتا ہے نہ ریپورٹ ہے نہ کوئی انفرمیشن دے رہا ہے سارا گیس مرک کر رہا ہے کبھی ریپورٹ آنی ہے یار سمجھے بارے ریاستے اور ریاست کا خرچ ہے لاس میرا فکر آج کا اٹھارہ ہزار ارب روپے سے یہ ریاست چلتی ہے یہ جو بندے ہیں ہمارے حکمران ان کے پاس اٹھارہ ہزار ارب روپے کا ایک مشینری ہے تو نہ یہ کوئی ثبوت دیتے ہیں نہ کوئی کیسر چناتے ہیں جس میں جو ملی نظام لگا ہے پھڑ لو پھڑ لو بس نہیں نہیں ثبوت وہ نکالتے ہیں نا آڈیو لیک صاحب نکاں ہے کدھر ہے یہ کدھر ہے یہ کمیشن بنایا ہے ہاں یہ کدھر ہے میں یہ کہہ رہا ہوں یقینی تو ہر پی اتنی ٹکنالوجی تو ان کے پاس ہے وہ جو کہہ رہے ہیں ہم نے ٹریس کر لیا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بنانے میں شاہ زیادہ دیل لگ گی باز کو دیل ہے ملک صاحب ایک سوال میرا ایک اور بھی ہے میں اسلامباد پولیس پہ بھی آتا ہوں وہ جتنا زبردست ایک کرونی کا کردار ادا کر رہے ہیں نا ساتھ حکومت کے ساتھ وہ ایک اپنی جگہ پہ خراج تحسین کے خاص خراج تحسین کے مستحق ہیں مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان سے پارٹی کے لیڈرز کو ملنے نہیں دیا جا رہا ان کی اپنے لیڈرز کو باقی جو جیلوں میں تھے ان کی آپ نے دیکھا پریس کانفرنسز سے جو وفاد آ رہی ہیں ان سب کی تبدیل ہو گئی ہیں بہت ساروں کی اور آگے ہو رہی ہیں آج پھر بہت دو تین اور نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا ہے اس ایریا کے اندر میں خود وہاں پہ گیا ہوں تو وہاں پہ وائی فائی تک نہیں چلتا بند ہے انٹرنیٹ بند ہے وائی فائی کہہ رہا ہوں آہ کمیونکیشن کے اندر ایک وہ رکھنا پروپر ایک وہ ڈالا ہوا ہے کوئی بندہ ادھر اب زمان پارک کو جا نہیں سکتا وہ روڈ بہت عرصے سے بند ہے ہر طرف سے اس کو ایک کہلیں کہ گھیرے میں لیا ہوا سب جگہ کو اس کے باوجود عمران خان نے اکیلے بیٹھ کے یا چلیں پارٹی کے جو بھی لوگ رہے گئے ہوں گے انہوں نے ایسا پلان بنا لیا ہے ایسا پلان بنا لیا ہے گاڑی بھی بنا لیا ہے اس پر پنجاب اور اس بھی لکھ رہی ہے یا مدد کمال آپ مدد کیا کیا مزاق کر رہے ہیں مزاق نہیں کر رہا سر دیکھیں آپ کی بات درست ہے مزاق تو یہ لگ رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ ایک تشویش بھی ہو رہی ہے کیا وہ یہ ہو رہی ہے میں کل کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہ جنرلسٹ سینئر لیکن ٹلٹ کہہ لیں آپ پیملن کی طرف ہے یہ جس وقت سب معاملہ آیا نا خدا کی قسم مطبع وہ تمام لوگ کے جو عمران شاہد کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں اس سچ لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں پتہ نہیں رہا کچھ ہو گیا کوئی کام جڑھا نا لوگوں کا ذہن ماں پہ جاتا ہے سب سے پہلے گئی یار لگتا ہے کوئی کام خراب ہو گی دیکھیں نا جب آپ کچھ اب ایک کبر اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یار اکبر اکار اجلت میں رات کو ایک بجے دیکھیں اب یہ کوئی ہم سبوت کے بغیر کہیں گے تو فریسی طرح کا سکتا ہے نہیں ہم دیکھیں اس میں آپ ایک چھوٹی چی طلاح دینا چاہ رہے ہیں وزیر داخلہ جو آپ کہا ہے آپ دنیا کی پانچویں پڑی پاپولیشن ہے اس کا وزیر داخلہ کوئی امرجنسی ہے تو آپ کو ہے نا تو وہ آپ کو بتا کیا رہا ہے کہ ایک سیاستدان ہے وہ سیاستدان سوچ رہا ہے کہ جیلی وردیاں پہن کے جیلی گاڑی میں کہیں چھاپا مارے اور کوئی کیس بنا دے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بات اہم نہیں مگر یہ یہ کیا اتنی اہم ہے کہ پوری سوئی کو جگایا جاکہ میں بتانے ہوں میں آپ کو جو پوائنٹ اس سے نکالنا چاہ رہا مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ امریکہ فرانس برطانیہ رشیہ ساری پولیش جو ہیں ان کو بڑے چھت رول ہوئے انہوں نے کہا یار یہ پنجاب پولیس کی جو ایفیشنسی ہے کہ ہم نے تو کہا تھا پچاس بندے پریس کانفرنس کریں تو یہ پندہ سوال پریس کانفرنس کر دی ہے اور اتنی خوبصورت پریس کانفرنس اس میں لکھا ہوئے تین منٹ کے بعد رونا ہے ابھی شکر ہے گانا نہیں ڈالا بیچ میں وہ براہ نے تو گانا بھی گا اس نے گانا بھی گا دیا مجھے اتنی مطلب ایفیشنٹ پولیس دنیا ساری بنے جائے اللہ اللہ ابھی تو آپ نے صرف پنجاب پولیس دیکھی اب آپ اسلامباد پولیس کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اطلاعات کے مطابق محکموں کو بدنام کرنے کی منظم مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے ہر عہدے کے افسران کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ اداروں کی بدنامی کی جا سکے اس کے بعد یہ سر نیچے وہ کہہ رہے ہیں